آج انشاءاللہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ کروں گی کوئی بھی شخص جب بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمے سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو اور جتنا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا ہے اتنا کسی بھی اور چیز کے لیے نہیں اور خصوصاً ماں ہیں مدرس ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی خواہ اس کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئی رہتی اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خرخاہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سا خود بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر تکلیف اٹھا کر پریشانیاں اٹھا کر اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فتری طور پر رکھ دی لیکن بالدین کی اصل محبت سچی محبت صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہتے ہیں کہ ہم جب بچوں کی فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے ذالکہ وہ الفوز العظیم وہ ہے اصل عظیم الشام کامیابی تو انشاءاللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحانو تعالی کا عطیہ ہے ایک تحبہ ہے ہم سب کے لئے اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی اس پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالی کی ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز پر قادر یعنی اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہتا ہے کون کس کے قابل دوسرے بات یہ کہ بچے ہمارے لئے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں اگر سے ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالی نے پہہمبروں کے جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوشخبری قرار دیا مثلا زکریہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لئے اور ساری زندگی مانگتے رہے بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کے اولاد دی تو فرمایا اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیٰ ہوگا تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشخبری ہوتی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ سبحانو تعالی فرما دے تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی یعنی خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یعنی انہیں پھولوں سے تشبیح دیتے جس طرح پھولوں کی کیر کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے ایسے ہی وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی تھندک ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھندک اتا کر یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہیں یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کش بھی کماتا ہے ارن کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہے وہ اس کے بچے ہیں اولاد ہیں کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت مدد خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام عامال میں حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جہاں اولاد ایک خوشخبری ہیں خوشی کا باعث ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے بہت سے اور باتیں پوچھے جائیں گی ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی ہماری علم کے بارے میں کس پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اپنی زندگی کے ان کاموں میں لگائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزر تک اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی بعض اقت ہزمن بائی پہ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کا خیال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کے ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے اب آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیداشت کے بعد سے نہیں اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لارہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے اور پھر اسی طرح ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں پتنا وفساد کرپا ہوگا یعنی بہت بگاڑ آئے گا تو دیکھنے کی چیز باقی چیزیں میں ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلیٹی ہو اور گزارہ بہتر طور پر ہو لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہے اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا وہی دیندار ہوتا اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے نہیں دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے جسے نماز کا فریض ہے یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو اسی طرح اگر لڑکا کمارا ہے تو حلال کمانے والا کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑھتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ ہجاب کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرب و حیاء جو ہیں اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے یعنی شادی ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے جس سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا اول ہوتا ہے ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے جس گھر میں ہزبن بائی پہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضاء میں سانس لیتے ہیں اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا بلکہ عمل کی تربیت عملی نمونہ ہونا رول موڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا صرف ہمارے تنکنگ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں وہ بند کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بلے اب آپ دیکھئے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہو فرما بردار ہو اچھے ہو لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں اگر ہم خود نہیں کر رہے ہیں تو بچوں سے کس چیز کیا ہم تبقہ کر سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہیں تو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچے میں ٹرانسفر بھولی وہ بھی اس کو ایزی لیں گے اگر ہم خود وقت پر نماز نہیں پڑھیں تو بچے کیوں پڑھیں گے چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھے لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں وہ تو آپ سے پلٹ کی پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آزان ہوئی ہے وقت ہوا ہے اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے نماز بھی پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے کہ انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکٹر سن رکھا حضرت عاشق کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں یعنی اسلام کی حالت میں میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اصلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑھیں ہماری اولاد پر پڑھیں کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا جس کا اکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة القحہ اب جمعی کو پڑھی جاتی ہے آج بھی آپ نے پڑھی ہوئی وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اخر دیوار تھی جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محبوظ رہے اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی اور اس کے بچے یتیم ہیں اپنے آپ کو پوری طرح لکاپٹر نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں اس غیابی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اس مال کو استعمال کر سکے کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا پائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں یہ دنیا میں جلد ملنے والی کچھ خبری ہوتی ہے اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہے ڈاکٹر نبیل وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کیونکہ انسان جب نفل پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے تو پھر اپنی اولاد کیلئے دعائیں کرتا ہے اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑتا ایتان جو دنی پڑتا تو دعا کس وقت کرے گا وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لئے تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی ہے اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھئے ایک کامن سیلس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اداعات نہیں کرتے حرما برداری نہیں کرتے ہم اللہ کی اوبیریت نہیں ہیں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیریت ہو جائیں ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لئے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے اس طرح اس کے آگے نہیں جھتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں جو ہم کہیں بس وہ کریں اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو ہم ناراض ہونے لگیں ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا قویت میں ایک بہت اچھے منصب پر تھا یعنی کہ بہت آئی پوسٹ پر تھا لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے وولنٹیر کرتا تھا تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے تھے تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ وولنٹیر کرنے میں گزار دیتے ہو تو کہنے لگا کہ میں چھے بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے یعنی بوائز ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ بیرہ روی کا شکار نہ ہو جائیں جب سے میں نے قرآن مجید میں کانا ابو ہما صالحہ کی تفسیر پڑی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اس لئے ان بچوں کی اللہ نے کیر کی تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ خلاحی کاموں میں لگا دیا ہے میں وولنٹیر کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے ایک ڈگنٹی ہوتی ہے لیکن اگر میں بچہ یہ دیکھیں کہ باپ بیکار بڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت بھی نہیں کرتا اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا کما کے بھی نہیں لاتا تو وہ اس کے لئے کیسا روپ موڈل ہو اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے کیسے بچے بنیں پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں پرمبردار ہوں سالح ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں چاہے کچھ کام کرتے ہوں چاہے ہم بزنس کرتے ہوں کوئی کمائی کرتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں ہم اپنے آپ کو بولنٹیر کریں کسی بھی جگہ جو بھی ہماری سکل ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ دوسروں کی خدمت میں لگے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اس تیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں اللہ آپ کے کام بنائے گا میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو وریب کے بچے کو کھلاو کسی یتیم کی پروری شروع کر دو اگر تمہارا بچہ نہیں پڑتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس ناح پر لے آئے گا یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے اللہ اس کی مدد کرے گا مانکہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچا کریں اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا خاص طور پر اس معاشرے میں جبکہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے آپ اپنی سرویسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے آت میں آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی پایدہ حاصل ہو اور آپ کہا میرے تو کوئی دلی نہیں کہ مجھے کوئی پایدہ آتا ہے ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں ہم آزمنٹ دیں ہم خود کمائیں کچھ بھی ہو ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے کسی کی خدمت کر کے اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کے مدد کی اللہ میری مدد کرے گا تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانی اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اپنے امور اللہ کے سفرد کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کر وہ ضرور کرے گا پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تحجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیہ تیری خاطر اے میرے بچے یا بنیہ کا مطلب کیا ہے اے میرے بچے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے برائیڈ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں ابن مسیم ایک تعبین ہے سعید ابن مسیم کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دل اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پر بگڑ جاتا کوئی زد کرتا کوئی پتتمیزی کرتا تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا یہ دو کام کرتا صدقہ کرتا کھانا کھلاتا کیوں؟ کیونکہ قرآن و مجید کی سایت میں آتا ہے خُضْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِحَا ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا یعنی تم انہیں پاک کرو گے صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر تو گویا مال میں سے صدقہ نقالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تذکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی صدرتی ہے نیک بنتی ہے اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تذکیہ کے لیے یہ جو میں صدقہ کرنا ہوں یہ میں اس نیت سے کرنا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دا پس بے شخص یہ اخلاقی بے رہ رہی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مسئیبت ہے لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے را را ہو جائے تو وہ بہت بڑی مسئیبت ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی کہ اس کے بس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے وہ صورت البقرہ پڑتا تھا یعنی رات کے تحجد میں صورت البقرہ پڑتا تھا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے بس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے اسے تو میرے لیے قبول کر لے یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے تو کیونکہ نیک عمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک عمال ہیں کہ ہم صدقہ کریں نماز پڑھیں دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانیں اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے صدر جائیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہونا وہی مدد کرنے والا ہے پھر اسی طرح اللہ کا تقویٰ اتطیار کرنا اللہ سے ڈرنا پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں پروجیکٹس میں والنٹیرنگ میں شریک کرنا ان کو ساتھ لے کے جانا مثلا ہر جمعہ کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہے اس کی صفائی اپنے زمعے لے سکتے کہ نوازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسلے نائٹ ساتھ لے جائیں وہ تو اکیلے نہیں جائے بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلیں اللہ کا گھر ساتھ کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کونے خدرے کو ساتھ کریں کہیں کو داغ دپے اس کو مٹائیں اس کو خوشبودار کریں سپیں لگائیں جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن اسے کے مسجد اللہ کا گھر ہو ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں اور جب کوئی ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں ساف سترہ کرتے ہیں عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں تو جمعہ کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں ویسے تو پانچ نمازیں لیکن آپ کو پتہ ہے لیکن وہ سفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی وہ ایک چیئر فل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات صرف اس لئے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیر نہیں ہوتے تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدہ میں بیکٹ میں کلاس ہوتی ہے ابھی نئی صورت البقرہ شروع ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں پور فائی ونڈرڈ لوگ ہیں اور ہر ہفتے ان کے لئے بینچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک تھا کام ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں دو سسٹرز وہ پچھلے پانچ سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہیں مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مارنگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بینچز لگاتی ہیں خاموشی ان کے بچے بھی ساتھ کرتے ہیں وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں کیونکہ اتنی سارے بینچز کہاں کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہیں اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کے ٹیم وارٹن پر لے جا کے ان کو تھوڑا کلا پلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹھیں یہ والنٹیری ہیں اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامیک سینٹر وہ کوئی جگہ اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں والنٹیر کریں آپ کو معلوم ہے کہ اوبرال جو ہیں عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا تو میں نے پتہ کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا اس کی کیا عادات ہیں کیا کیا اس کے کام ہیں تو میں نے پتہ چلا کہ وہ کلام مسجد میں جمعہ کے دن جمعرات کی رات کو وہاں کے ٹالٹ ساپ کرتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے اس کے دل میں دین کی قدمت کا جذبہ اور دین کی قدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے مسجد کا ٹائلٹ ساپ کرنا ہم کیوں کریں کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے بہت وقت چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ بہت وقت اتنی ڈونیشنز بھی نہیں ہوتی اور اگر ہوں بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر پھوڑی کر سکتے تو اگر ینگ بوائز یونرسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں ساتھ لگائیں اور انہوں نے کہے چلیں کام کریں اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نمازی پڑھنے اگر انہیں آپ کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھنے چلے تو ہو سکتا نہیں پڑھنے جائیں لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو آؤ کچھ شوبر لگاتے ہیں چل کے آپ کو معلوم ہیں کہ یہ کام معمولی کام نہیں یہ کام کس نے کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید مسورة البقرہ میں اس کا ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے باپ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور تعمیر کی تو انہوں نے دعا کیا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے بے شک تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اللہ تعالی نے دونوں کو حکم دیا میرے اس گھر کو ساف کرو تواف کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لیے پیغمبر ہیں دونوں پیغمبر دوسرے چھوٹے تو بعد میں بنے لیکن پیغمبر ہیں لیکن وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی کرتے اور اس کی سفائی بھی کرتے یہ کوئی معمولی کام نہیں یاد کیجئے اس عورت کا واقعہ جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد میں سفائی کرتی تھی ایک دن نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں پتہ چلا کہ وہ تو اچانک بیماری اور خوت بھی ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی قبر پہ گئے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں دوبارہ جنازہ پڑھا اس کا خود اس کے لئے دعا کر اب آپ دیکھئے کہ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے مسجد میں ہی رہتی ہے مسجد کی سفائی کرتی ہے اس کا جنازہ پڑھ رہی ہے وہ معمولی عزاز ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا بڑی ہو ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے ٹائٹل ہو اور پھر ہم کام کریں تو پھر اس سے ہماری بہت شان بنے گی شان ہمیں لوگوں کی نظر میں چاہیے تو شان اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے تو یہ چھوپی نیکیاں بعض اوقات اور یہ اللہ کی خاطر ایسے کام کرنا اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے پھر اسی طرح مسجدوں کے علاوہ آپ دیکھئے ہسپٹلز ہیں بوڑے لوگوں کے اولڈ ہومز ہیں کل میں نے ویٹی بتا رہی تھی کہ ان کا سکول کا ٹرپ گیا وقت بچوں کا اولڈ ہوم میں لے کر گئے تھے شاید اٹھ نو سال کیا بچہ اس کا کر رہی تھی کہ کل شام گھر آ کر اتنا رویا اتنا رویا جس طرح اس نے بوڑے لوگوں کو وہاں دیکھا کوئی فائملی ان کے پاس نہیں وہ بیمان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لونلی ہیں تو وہ سین مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اب اس کو کس طرح کمفورٹیبل کروں کیا بتاؤں اس کو ہمارے بچے یہ سب چیزیں تو دیکھتے نہیں نہ جنازہ دیکھتے ہیں نہ قبرستان دیکھتے ہیں نہ اولڈ ہوم دیکھتے ہیں دل کس چیز سے نرم ہو وہ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں سوچے وہ تو دنیا ہی ننیا ان کے سامنے ہم انہیں لے جاتے ہیں کبھی کئی کھانا کلانے لے جاتے ہیں کبھی کسی ٹوائز کی شاپ کر لے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہم بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے فرما بردار ہوں نتیجہ کیا ہے جتنی ہم ان کو عائش کروا رہے ہیں جتنی ہم ان کی ہر عائش پوری کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں کسی بات پر خوش ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ ایک چیز وہ اب ان کی نگاہ سے اتر گیا اب ان کو اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو پھر وہ زندگی کی جو حقائق ہیں اور زندگی کی جو مشکلات ان کو پیس کرنا نہیں آتا ہوں مومن آخرت پر یقین رکھتے ہو اپنی زندگی گزارتا ہے ہمیں خود بھی اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اپنی تربیت اور تسکیہ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان سب جگہوں پر والنٹیر کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اور بھی آپ دیکھ سکیں آپ کے نیبر ہڈ میں کوئی بزرگ خاتون ہو سکتی ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کو کسی اور چیز کی نئے امیگرینٹس کو مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی سرزمین تو وہ ہے جس نے بہت سارے سیرین ریفجیز کو ویلکم کیا ہے ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں ایسے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈریکٹ ان کی مدد قدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں بہت کام ہے کرنے کے لیکن اپنی ذاتی زندگی اپنی گریل زندگی ہے اپنی سوشلائزنگ میں سے وقت نکالی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر اپنے جان اپنے وقت اپنے مال کو اللہ کی خاطر قربان کریں پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ اچھا رول موڈل بن کے بچوں کی تربیت کرنا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بچوں سے کیا ہوئے وعدے پورے کریں ان سے غلط بیانی نہ کریں سچی بات کریں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلائے در آم میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی ہو ان نے کہا کہ میں اس کو کچھ میٹی چیز دوں گی تو آپ نے فرمایا اگر تم اس سے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے کبھی بھی بچوں سے جھوٹ نہ ہو رہا ان کا اعتماد چلا جاتا ہے وہ زندگی پر کسی پر پر ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ماں ایسی چیز ہوتی ہے جس پر انسان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے لیکن اگر یہ انسان کا احساس ہو جائے کہ ماں دھوکہ دیتی ماں ڈراما کرتی ہے پچھلی دنوں کسی خاتم کی بات مجھ سے کوئی تو بہت پریشان تھی کہتی بچے نے گھر چھوڑ دیا گیا بچے نے گھر چھوڑ دیا کئی اور جا کے رہتا ہے اور میں نے اس سے بہت کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو لیکن وہ نہیں مانتا تو کہتی کہ جب اشاید وہ رونے لگی یا کسی طرح اس کو سمجھانے لگی تو کہتی ہے ماں آپ بہت ڈرامے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں ماں کو یہ کہنا کہ تم ڈرامے کرتی ہو اس کے آنسوں کو ڈراما سمجھنا کہ جیسے ڈرامے میں کوئی ہوتا نہیں کریکٹر تو اس میں وہ جھونٹ موٹ کر ہوتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ اسے رو رہے ہیں اگر ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بس ایسی پراد کر رہی ہے اور ہماری کیر نہیں کر دی اور اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ کسی بھی طرح اگر بچوں کے اندر کسی بھی کامیاب ریلیشنشپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی پھر وہ بات نہیں سنتے اس کے علاوہ بچوں کو فارول اسلام کی ایڈکیشن بھی دینی چاہیے دنیا کی تعلیم تو لے رہے ہیں اگر سکول میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دل کے ایک بڑا حصہ سکول میں گزار کے آ گیا لیکن اگر وہ گھر پہ ہیں اور آفٹر نون میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں کسی بسید میں یا کہیں بھی ان کو بیش سکتے ہیں تو دین کی باقاعدہ تعلیم دیں دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت نے اس پہال میں آن کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں آزانوں کی آوازیں بھی پڑھتی تھی آس پس بسیدیں بھی تھی گھروں میں نوازیں بھی پڑھی جاتی تھی بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت تھا تب وہ ان کو پتا چلے گا کہ یہ دین ہے یہ اسلام ہے اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کا عقیدہ درست کریں ان کو توہید سکھائیں کیونکہ اگر وہ توہید پر ہے تو کوئیوں سے غلطی کو تائی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اگر شرک میں انہوں نے زیدگی بسر کی تو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر گا تو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانا پر اسے ہوگی وہ کیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی افاظت کرو اللہ تمہاری افاظت کرے گا اللہ کی افاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی تم اسے اپنے سامنے پہو گے جب مانگو اللہ سے مانگو یہ ہے توہید کہ جب مانگو اللہ سے مانگو اس لئے بچوں کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو تاکہ اسے کہ اچھا اللہ سے دعا کرو اور پھر آپ اس کو ہیلپ کریں لیکن اسے اپنے سے نہیں جوڑیں اللہ سے جوڑیں پھر جب مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو امتحان میں مدد چاہیے بزنس میں جاب میں کسی بھی چیز میں اللہ سے مدد مانگو جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا کلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خوشک ہو گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بچوں سے یہ بتا دینا چاہیے کہ اصل فائدہ نقصان اللہ کے حال ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تاکہ ان کے اندر ایک بہادری بھی اور پھر یہ سکھاؤ کہ جو کچھ چاہیے اللہ کی طرف رجوع کر یہ ہے توہید آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جو وسیعت کر رہے تھے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے پیغمبر ہے اللہ کی یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اور باقی بھائی تو آپ کو معلوم ہے وہ کس ساتھ تو ان کو وہ جوان بیٹے تھے بڑے تھے سمجدار تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ حالانکہ وہ اسلام پر تھے آج آپ دیکھیں آپ کے بچے جس ماحول میں رہ رہے ہیں کیا یہ میک شور کرنا جاننا ضروری نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہماری نسلے اسلام پر ہو تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد تم کس ریلیجن کو پالو کرو گے کس دین پر ہوگے تم تو انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ ہیں یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے آپ کے باپ دادا کا ابراہیم کا اسماعیل اور عساق علیہ السلام کا الہم واحدہ ونحن لہو مسلمون اور ہم سب اسی کے مسلمان فرما بردار اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو ایک الہ کی عبادت کی تعلیم دی اور مرتے دم تک اس کی فکر کی پھر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے لوگوں کا ڈر نہیں پیدا کریں اس سے بزدلی آتا اللہ کا ڈر اس سے قبت آتی حضرت لقوان ہی کے بارے میں جو ابھی آیات پڑھی گئی انہوں نے کہا تھا یا ابو نیہ اے میرے چھوٹے بچے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابری کیوں نہ آسمان میں ہو چکان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ بڑا باری قبیل پوری خبر رکھنے مانے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم دے بچوں کو کہ اللہ کون ہے اللہ کی پہچان دے پھر آخرت کا تصور دے ان کو یاد دیکھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ابتدائی دعوت دی تھی اسلام کی تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس وقت سب سے کتاب کر کے کیا کہا تھا کچھ یہا تھا کہ جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا وَأَنْذِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو آپ نے ایک ایک کر کے سب کے نام لیے تھے پھر خواتین میں سے پوپی کا نام لیا اور اپنی بیٹی کا نام لے کہا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم کی آج سے بچاؤ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تم لوگوں سے رشتہ ہے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے لیکن اللہ کے ہاں رشتے ختم ہو جائے گا تمہیں میں نہیں بچا سکتا تو آخرت کی فکر ڈالی اپنی بیٹی کے اندر کہ اپنے لیے خود کچھ کرو پھر اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو حکم دیتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو دھروانوں کو آن سے بچاؤ اور اس کے لیے پہلا قدم توحید اور دوسری چیز عبادات میں نمازوں کی پابندی سات سال کا بچہ ہو جائے تو نماز شروع کراتے ہیں ایک نماز سے شروع کریں پھر دو تین چار پان جب تک دس سال کا سنتوں اور نوافل کی تھی کیونکہ بعض وقت بچوں کو فرض پر لگاتے اور ساری زندگی پر فرض پر ہی رہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہو جاتے ہیں انہیں سنت پڑنی مشکل ہو جاتے ہیں تو بچ پر دس سال کے عمر میں پھر تھوڑی تھوڑی سنتیں بھی ساتھ شروع کراتے ہیں کیونکہ بڑے ہوگے آتے توڑنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے پھر دسی طرح روزیں رکھوانا ربیہ کہتی ہیں کہ ہم آشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے ہیں بچوں کو بھی رکھواتے ہیں اور جب مسجد جاتے ہیں تو ان کے لئے ان کا کھلانا بناتے ہیں جب کوئی افطار کے قریب کھانے کے لئے روتا تو ہم اس کو کھلانا دے دیتے ہیں کہ کھیلو دل بہلا روزہ رکھو چھوٹے بچوں کو بھی روزہ پورا کرواتے ہیں بچوں کو ہر جمرے پر لے کے جانے ہیں باز گاتا ہم ہالی ٹیس پر ادھر جانے ہیں ادھر جانے ہیں لیکن اللہ کے گھر لے جانے سے بہت پر پڑتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے ان کے دن یقین پیدا ہوتا ہے وہ جو شک والی کیفیت ہے وہ دور ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے روزہ نشانیاں رکھیں تو بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں خود بھی کہ چلے سب مل کے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم عمرے پر یہ حج پر گائیں گے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگاتے تھے پھر قرآن سکھائیں قرآن کی تعلیم دیں صرف ناظرہ اور حفظ نہیں قرآن کو سمجھنے کی بھی سمجھ کر پڑھیں کسی کا کہنا ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا یعنی جو تم اسے نہیں نہ سکھا سکتے تربیت نہیں کر سکتے یہ کرو یہ نہ کرو تو اگر تم اسے قرآن سکھا دو تو اسے سب باتیں کو بھی پتا چل جائیں گے پھر تمہارا بہت کام کم ہو جائیں گے نہیں تمہیں ایک کام کر لو بانی کام وہ کرے گے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت احادیث اور دعائیں خاص طور پر یہ فازد کی دعائیں صبح و شام کی دعائیں تاکہ بچے ہر طرح کے شر سے محبوظ رہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماہیں خود پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماہیں دور سے پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو سکھاتے ہیں وہ خود پڑھیں اپنے اوپر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اخلاق سکھانا اخلاق اور تمیز اور آداب اور مینرز سبلائزد اور محضب بچے امدہ آداب اچھے اخلاق اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں کسی کے لیے بہت کچھ نہ بھی کر سکے تو برا سلوک نہیں کریں گالی گلوشن نہ دیں لڑائی جگڑا نہ کریں کسی کے کھلونے نہ چھینے کسی کے کوئی چیز چھوڑا کے نہ گھر میں لے آئیں ہوتا ہے نا بچے سکول میں ان کو کسی کے چیز پساد آتی وہ کہتے ہیں لاؤ ادھر میں لے گو زبردستی بھی لے لتے ہیں ان کو یہ کونسپ پہ نہیں ہوتا چوری گوری کا ان کو یہ ہوتا بس یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے تو یہ تو مجھے ہی چاہیے تو یہ بچپن صحیح تمیز سکھارے گی کہ کسی کے چیز ہماری چیز نہیں ہے ہم نہیں لے سکتے حضرت لخمانی کی نصیتوں میں کیا ابھی سنا آپ نے عربی میں چکے آیا تھی وہ نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اس مسئیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچی ہے سبحان اللہ چھوٹے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ صبر کرو اب جو بچہ چھوٹی سی چوٹ لگ چیخنا پکارنا شروع کر دیتا تو اس کو ہر وقت چیخنے کی اجازت نہ دیں اور پھر کہا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے لوگوں کے لئے اپنا رخصات نہ پھلاو موہ پھلا کے بعد بیٹھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا اپنی چال درمیانی رکھو اپنی آواز نیچی رکھو سب آوازوں سے بری یقیناً گدو کی آواز ہوتی ہے یہ انہوں نے اپنے بچے کو تمیز سکھائی ایڈکیٹس اور مینرز ہمارا مرز بھی بنتا ہے کہ ہم بچے کو ہر طرح کے آداب سکھائیں لباس پہننے کے سونے کے جاگنے کے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے سواری پر بیٹھنے کے زندگی کے سارے معاملات میں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت سکھائے جا سکتے ہیں ہم خود بھی سیکھیں ہمیں خود بھی آتا ہوتا پھر اسی طرح گھر میں آتا ہو اجازت لینے کے کسی کے چیز اٹھاتے ہو ایون بہن مائیوں کے بھی چیز لینی ہے نا تو وہ طریقہ سکھائیں کہ دیکھو اجازت سے لینے زبردستی نہیں لینی کسی کے چیز پھر اسی طرح گفتگو کے آداب چیخنے چلانے کی اجازت نہ دیں اپنا لہجہ درست رکھیں بچے لیکن مشکل یہ ہے نا کہ اگر ہم مائی خود چیخیں چلائیں گی تو پھر بچے کیسے سمجھیں گے اس کے لئے آپ کو چھوٹی سی ٹک دیتے ہیں سورة لقمان کی یہی آیت جو ہے نا بقصد فی مشیق وغدود من سوت اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتِ الْحَوِیِرِ اس کو زبانی یاد ہے اور دن میں کئی دفعہ پڑھتا کہ اللہ کو یہ آواز نہ پسند ہے جم چیخ جلنا کہ بچوں پر بولتے تھے اللہ اسے گدو کی آواز اقتعبید کرتا ہے کہ ہم ٹکنگ کر رہے ہیں اور بچہ کو بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے مو کر رہے ہیں اور امنا کام کر رہے ہیں نہیں اس کی طرف دیکھیں تاکہ وہ امپورٹن حیل کریں بنا کہ میری محمد جی توجہ دیتی یہ کسی کو اگنور کرنا جائے تھا بہت انسلٹنگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تو اس کی طرف توجہ کرماتا ہے پھر کیا تھا وَلَا تَمْشِقِ الْأَرْضِ مَرَحَا اپنی چال درمیانہ رکھو اپنی آواز نیچی رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گتوں کی آواز ہے اس کو بار بار پڑھیں پورا ہفتے کے لئے بس اس کو پرکٹس کرتے ہیں اور امیجنیشن میں لائے اس وقت میں کیسے لگنے خود بخود آپ پھر ٹھیک ہوئیں گے اپنے آپ کو خود دیکھیں اگر دیکھیں ہم شیشے میں دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا یہ تو سینٹر میں نہیں ہے یہ تو صحیح نہیں میں نے دیکھا ہے بچیوں کو جسے اندودا میں بھی بزوگ کرنے آتی اتنی دیر لگاتی ہے سکارپ ٹھیک ہو رہا ہے ادر سے دیکھتے ادر سے دیکھتے ٹھیک ہے ان کی عمر ہے میں سمجھتی ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ ٹیز ان کے لئے سکارپ ٹھیک کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اتنے کانشنس ہیں صرف سکارپ کے بارے میں کہ ہم اس میں نیٹ کلین ٹائڈی لگیں تو پھر ہماری آوازیں اور ہمارے کانکھیں کھول کے چیخ میں چلانا وہ کیا چیز ہے اس میں بھی دو اچھا نہیں لگتے اس وقت شیشی کہا دے جاؤں کے چیخ کے دیکھیں کبھی اکیلے میں پریکٹس کر کے دیکھیں اور شکل کیسے ہو جاتی تو یہ شکل اگر ہم ایک سے زیادہ دفعہ بچوں کو دن میں دکھا رہے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنا اگر ان کو کہنا کہ مجھے پلانی یہ بات کی میں نہیں بتاؤں گا تو آپ اسے نہیں کہنی مجھے تو بتانی ہوگی مجھے بتاؤں گا چاہے آپ ماں اگر بھی اور انہوں نے کہا اچھا گھر اببہ نے کہا نہیں بتانی ٹھیک نہیں بتاؤں گا تاکہ اس کو راز کی حفاظت کریں کوئی امارہ تو حفاظت کرنی آئے کوئی وعدہ کیوں پورا کرنا آئے پھر اسی طرح جب وہ بول رہے ہوں تو غلط لہجے اور بہت زیادہ سلائنگ اور سوئرنگ جو ہوتی ہے اس کی اجازت مجھے ہاتھ ہے کہ آپ چھوٹے ہوگی تھے تمہارے والی نے اتنا ہمیں ڈرائے اس چیز پر ایک گالی بھی اگر تو ایک سامپ قبر میں ہوگا ابتہ نہیں اس کی کیا حقیقت کیا نہیں لیکن اتنا ڈر لگا اتنا ڈر لگا کہ چھپکے سے کہیں چھپکے بھی گالی کسی کو نہیں دی اتنا ڈرائے گالی سے گالی میں مجھ سے نہیں کان لی نہیں زبان ناپاگ ہو جاتا آج آپ دیکھیں گے ہم پگ کا لفظ بولتے ہوئے تو مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے بچوں کو یہ سکول میں کتاب کیوں پڑھا دی گئی اس کا تو مطلب بڑا ایشو بنا لی اور اس کو گالی بنا دی لیکن اور جو ہمیں در و در گالیاں بول رہے ہیں اس کے ہم سبشات خود بھی نہ پتو کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو وہاں خود شس رہے ہیں زبان ساب رہے لیکن ایک دفعہ جب وہ زبان پر ایسی چیزیں چڑھ داتے ہیں انہوں پر وہ ہمیشہ اسی طرح بولتے ہیں اور شروع شروع میں ہستے ہیں ہم بچوں پر کہ دیکھو اس نے کوئی نیا لفظ ہی کیا لیکن بعد میں وہی چیزیں مقصد کا باعث بلتی ہیں اور کور میں ساب ہے یا نہیں لیکن ہمارے عمال نامی میں اپنی چیزیں لکھی جا رہے ہیں اور کل کیامت کو دیکھنی بھی ہوگی اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ماحول دیں گے گھر کے اندر بھی لیکن باہر جہاں دوستوں میں یا کسی سینٹر میں یا کہیں بھی بچوں کو کوئی کلب ہے وہاں بھی دیکھ بھال کے لے جائے کہ اور بچے کس قسم کی آتے ہیں وہاں پر کیونکہ بچے اپنے دوستوں کو بہت کوپی کرتے ہیں تربیت میں ایک حصہ آپ کا ہے لیکن ایک حصہ ان کے ماحول کا ہے یعنی جو گھر سے باہر کا ہوتا ہے کہ ان کے فرنڈز کیسے ہیں اچھے بھلے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فرنڈز جو ہیں وہ دین پر نہیں حدیث میں آتا ہے صاف طور پر کہ انسان اپنے دوست کی دین پر بھوتا ہے اسے چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے کس کی کمپنی میں رہتا ہے آپ جو کچھ ہیں نا اپنی کمپنی کی پیدا ہوارا ہے اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ خود بھی بیٹھیں ان کو بھی لے جائیں اس مجلس کی آداب سکھائیں ٹھیک ہے جب بچے شور کر رہے ہوں تو کسی اللہ کمرے میں لے کے بیٹھیں لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتی ہیں جیسے الہتاب ہے سمجھا سکھا کے پاس بٹھاتی میں اور بچے ہم سے بیٹھ رہے تھے میں حیرت سے دیکھتی رہتی کہ پورا خطوہ اس بچے نے سن لیا بغیر کچھ گڑڑ کی کیونکہ بچے میں سے ماں کو لانے کی عادت تھی اور سمجھا کے لائے یہاں بھاگنا نہیں یہاں بھولنا نہیں یہاں کچھ کرنا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جو ہی مسجد دیکھے گا اندر آئے گا آرٹومیٹیکل ہی اس میں یہ چیز آئے گی کہ یہاں نہیں بھاگنا یہ نہیں لیکن اگر ہم لے تو جائیں مسجد اور اس کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ لگ جائے اور بچے ہر طرح کی تمیزیاں کرتے پر تو اس سے پھر وہ کیا سیکھیں گے تو پہلے سے ہم ذہن بنا کے لائے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں جیسے ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں ہم فلانٹی کے گھر جا رہے ہیں ہم فلان جگہ جا رہے ہیں ہم مال جا رہے ہیں ہم فلان کھیلنے جا رہے ہیں لیکن جب مسجد آئے ہیں تو ہم مسجد چاہ رہے ہیں مسجد میں جا کے ہم یہ کریں کہ وہاں اور اس کے لئے موٹیویٹ کریں کہ کتنا آجر اور کتنا ثواب ہے پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کی عادت ہے اگر بچپل سے ہی ہو جائے تو بہت اچھی اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر رول موڈل تو آپ ہی ہو گئے گھر میں اگر آپ کی ساس ہیں بڑی امی ہیں تو ان کے پاس دیلی بیٹھنا وقت نکالنا ان کی تھوڑی خدمت کرنا اور بچوں کو ساتھ لگانا کہ اچھے چلو تم بھی لگو چلو میں ان کے پاندھ باری تم ہاتھ دباؤ وہ تھوڑی دیں دبائیں گے پھر باپ جائیں گے بور ہو جائیں گے پھر آئیں گے پھر لیکن کرتے 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 ان کو عادت ہو جائیں گے حضرت عناس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر دس سال تھی میری ماں نانی خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تعقید کرتی تھی اور میں نے آپ کی دس سال خدمت کی حضرت عناس صاحب کے ساتھ رہے تو وہ کس نے سکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں ماں نے سکھایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا اور بہت سے احکامات انہوں نے صرف دیکھ دیکھ کے گھروں میں سیکھے تھے پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو بچوں کو کسی سکولر یا کسی ایسے شخص کی کمپنی میں دیں جو ان کو بہت سے اور چیزیں بھی ساتھ رکھ کے سکھا سکے یا اگر دنیا کے تعلیم تربیت بھی دینی ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے اگر کھانا پکانا ہے یا اور گھر کے کام ہیں اگر آپ خود سے کھا سکتے ہیں یا بعض وقت آپ کی کوئی بہن یا بانجی یا کوئی اور تو ان کے ساتھ تھوڑی دن انہیں چھوڑے ان سے بھی سیکھیں چیزیں اس سے تھوڑا ان کو ویرائیٹی بھی مل جاتی ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈیفرنٹ چیزیں بھی وہ سیکھ سکتے ہیں تو باصلاحیت لوگوں کی نگرانی میں بچوں کو دینا ان کی کمپنی دینا بچوں کو ہر وقت صرف بچوں میں نہیں رہنا چاہیے یہ یاد رکھئے کیونکہ جو بچے ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہو پاتے جب آپ بڑے لوگ بیٹھے ہو تو ان کو بھی بیچ میں ساتھ بٹھائیے چاہے زیادہ دیر نہیں لیکن کچھ دیر ضرور بٹھائیے تاکہ وہ بڑوں کی کارامت گفتگو سنے اور اس کو یاد رکھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انسجو تھے وہ چھوٹے تھے لیکن کتنی باتیں انہوں نے نوٹ کی وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفت کرنے والا نہیں پایا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو دعائیں دیتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں آپ کے گھر میں رات رہنے کے لیے آتے ہیں اپنی خالہ کے پاس کیونکہ ان کی اہلیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی طرح بچوں کو بول کے بھی محبت کا اصحار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا اللہم انی احبو اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں اور آپ اس سے بھی محبت کریں جو حسن سے محبت کرتے ہیں یعنی آپ بچوں کے اصحار دلائیں بول کے بھی کہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں پھر پیار سے مخاطب کریں نک نیم بھی رکھ سکتے ہیں ان کو توجہ دیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل کھیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب بچے آکے بیٹھ جاتے تھے کمر پر پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے پکڑوں پکڑائی یا کچھ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے ان کو چھوڑا آگے بڑھ کے حضرت حسین کو پکڑا اور وہ آگے آگے بھاگنے لگی تو پھر آپ نے ان کا ایک ہاتھ یہاں تھوڑی کے نیچے رکھا دوسرے سر کے پیچھے سے یوں کر کے ان کو اوپر کیا اور ان کو کس کیا اور پھر چلے گئے اور بھاگ کے پیچھے سے پکڑا تھا ان چیزوں سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ عمر کا تو فرق ہے ہی لیکن آپ کے جو رویہ ہے وہ اس فرق کو بہت تھوڑا کر دے گا لیکن اگر آپ بہت سنجیدہ ان کے ساتھ اور وہ اپنے دل کی بات شیئر ہی نہیں آپ سے کر سکتے تھے یہ اچھی بات نہیں پھر آپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کچھ پھر اسی طرح اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال کرنا پھر ان کا علاج کرانا لیکن اوبر ڈوز نہیں کرنا کچھ ماہیں اتنی زیادہ کانشیس ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بار بار ڈاکٹر کے پس گئے جانا اور بار بار ان کو خوب دمائیاں دے کہ بچپر میں ان کی ایمیلٹی خراب کرنا تو اس طریق سے بچنا چاہیے پھر بڑے بچوں کو بھی پیار کرنا اس سے بچوں کے اندر آپ سے کلوزنس آئیں گے پھر آپ سے شیئر کریں پھر آپ ان کو اچھی نصیت دے سکتے کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جو بڑے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کریں ان کے ساتھ تو ہر ایک لڑائی رہتی ہے تم نکم میں ہو تم کچھ کرتے نہیں ہو تم یہ نہیں کرتے ان کی کسی بات پر آزی نہیں اب اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ پھر اکترانا شروع کرتے ہیں آوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں قریب ہی نہیں آتے تربیت ہی نہیں ہو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو چونتے تھے پاس بٹھاتے تھے ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے پھر اسی طرح آپ اپنی چادر میں ان کو گسا لیتے تھے بچوں کے چھوٹے بچوں پھر ان کو اٹھا آتے تھے کبھی مارا نہیں تھا چھوٹے بچوں اور پھر زیادہ روک ٹوک بھی نہیں ہر بات پر انٹرفیئر نہیں کریں نہ 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 یہ نہیں کریں وہ پکڑا وہ پکڑا وہ لیا کچھ تو ان کے لیے بھی چھوڑ دیں کہ وہ بھی کسی چیز تینجوایا کریں آپ نے اپنی کتاب اٹھائیا ان کے لیے کچھ اور رمز نے تاکہ اس پر بچے بھی کہتے ہیں وہ ہی چاہیے بچے بچے قرآن پکڑتے ہیں بچے نے قرآن پکڑ لیا گرا دے گا پھر کیوں آپ سوچ نہیں گرا دے گا آپ نیچے ہاتھ رکھ لیں اگر چھوٹا بچہ ہے کسی بھی طرح نظر رکھیں اور اگر بچہ آگے پیچھے کہتے ہیں خود قرآن لے کے چھوڑے اس کو رسینے سے لگائیں کہ اللہ کی کتاب ہے نیچے نہیں رکھنا تو نیکس ٹائم کیر کرے گا لیکن یہ تو نہیں کہ بچہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیں اور جب وہ بچہ بڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ لوگ قرآن تو وہ کہے گا ہمیں ہاتھ نہیں لگاتا اسے کیونکہ ہر دفعہ اس نے ہاتھ لگا اور آپ نے کہنچ لیا اسے ہر دفعہ نماز پر آپ پہ چڑھا اور آپ نے پیچھے کر دیا وہ کیوں نماز ان قرآن سے محبت کرے گا جن چیزوں کی دین میں رخصت ہے اجازت ہے اتنا تو ان کو کرنے دیں اور پھر یہ آخری بات ہے کہ بچوں کے لئے خوب دعائیں کریں یہ کہ صرف ہماری کوششیں کافی نہیں ہیں دعائیں بہت ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لئے دعا باپ بچوں کے لئے دعا کریں آپ اپنے بارے میں کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج اس میں سے اور جو ان پر تلاوت کرے اور کتاب اور سنت حکمت کی تعلیم دے تو آپ کے اس بات پر خوشی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لئے دعا مانگی تو میں پیدا ہوا اور میں نبی برد کے آئے تو آپ اپنے بچوں کے لئے دعا ہیں اللہ ان کو ایسا بنا دے ایسا بنا دے جو بھی آپ کے دریمز ہیں جو بھی خواب ہیں اور ان کے سامنے بھی بولا کریں اور کبھی بچوں کو بد دعا نہ دیں غصے میں آکے بد دعا نہیں کیونکہ ہوتا ہے کیا اس سے اگر قبول ہو گئی تو پونڈ روئے گا اور نئے اولاد کے لئے دعایں سالے اولاد کی دعاوں کا ایک چھوٹا سا کارڈ ہے اگر وہ ہو تو انسان کسی وقت دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں بچوں کے لئے جس میں ربی حبلی من السالحی ربی حبلی من لدنک زرریتا طیبا انکا سمید دعا ربنا حبلنا من ازواجنا وزرریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن زبریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا وناسکنا وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم رب عزینی ان اشکر نعمتک اللذی انامت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضانو اسلح لی في زبریت انی تبت وعیلئی کا وانی من المسلمت ہر روز معمول بنا رہے کہ صبح میں یا رات میں ایک دفعہ ماں باپ کے لئے حزبن کے لئے بچوں کے لئے ضرور دعا کرتے ہیں کیونکہ ہماری خوشیاں ان کے گھر گھومتی ہیں یہ نیک ہوگے تو ہمیں خوشی ہوگی پھر رب جاللی مقیمت صلاتی ومن زبریتی ربنا وتقبل دعا پھر وجلبنی ومنیع انعبود الاسلام اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من جارسو ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کرتے ہیں یا ایسے شوہر سے اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا من بیٹھے ہیں یعنی اولاد ہماری ہمیں کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں ایسے مال سے جو مرے لئے عذاب بڑھے ہیں ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں اور جس کا دل پر ہی نگرانی کرتا ہے اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھیں تو اسے دبا دے اور اگر برائی نہیں گئے تو لوگوں پھیلاتے ہیں پھر بچوں کے نیک سلوک کے بدلے دعا دینا اور اگر وہ کوئی بدتمیزی شرارت بھی کریں تو بھی دعا دیں پھر دعا نہ دیں اور پھر والدین کے بچے کام خراب کریں تو ماں باپ کے لئے دعا کرنے شروع کریں بچے نہ فرمانی کریں یا اللہ میرے ماں باپ پر احمد فرما رب برحم ہو ماں کمہ رب بیانی صلیرہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوگے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھے ہوگے پھر اسی طرح ان کے ماں اور اولاد جات اس میں برکت کی دعایں کیا کریں ان کے رزق میں برکت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بچوں کے لئے کہ اللہ ان کو پھلو میں سے رزق دے حالانکہ مکہ میں کچھ نہیں ہوگتا تھا اور پھر جب دوبارہ گئے تھے حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کھاتے تو انہوں نے کہا گوشت پانی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کی گوشت پانی میں برکت نازل پھلاتے اپنے بچوں کو دعا دی ان کے رزق دے